نصبندی پھر چک بندی پھر اب آگئی نوٹ بندی لہٰذا کوئی سی بھی بندی ہو ہمارے اسلام پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں پڑھنے کا سبحان اللہ ایک بار چلی تھی کانگریز کی حکومت میں نصبندی تو نصبندی کو حکومت نے جائز دیا کہ ہر شخص نصبندی ہر کسی کے لیے نصبندی ضروری ہو گئی تھی لہٰذا جب یہ فتوار دیوبند میں پہنچا تھا جب یہ فتوار نجھ میں پہنچا تھا تو تمام نے لکھ دیا تھا کہ حکومت کے حکومت کو ماننا ضروری ہے اس لیے نصبندی جائز ہے لیکن جب یہ فتوار میرے آلہ حضرت مجدد دینوں ملت سرکار آلہ حضرت کے بیٹے یعنی حضور مفتی عظم ہندی کے بارگاہ میں آیا تو حضور مفتی عظم ہند نے لکھ دیا کہ نصبندی حرام ہے حرام ہے حرام ہے سبحان اللہ جو آلہ حضرت کے گھرانے سے جو قلم جنتا ہے وہ حقیقت پر چلا کرتا ہے سبحان اللہ جب یہ بات حکومت کو معلوم ہوئی کہ آلہ حضرت کے بڑے بیٹے حضور مفتی عظم ہند نے اس کے خلاف فتوہ دیا ہے تو حکومت کا ایک گھنٹا حضور مفتی عظم ہند کی بارگاہ میں آیا تھا اور عرض کیا تھا حضور آپ کا فتوہ حکومت کے خلاف جا رہا ہے آپ اپنے فتوے کو بدل دیجئے تو حضور مفتی عظم ہند نے کہا تھا کہ احمد رزا کا بیٹا ہو اپنا فتوہ تو نہیں بدلوں گا مگر تیری سرکاہ ضرور بدل دیجئے ایسا فقت ہے کہ زمانہ بدل گیا زمانہ بدل گیا کہ کانگریز حکومت حکومت یو پی بھی آنے کو ترس رہی ہے سبحان اللہ اب اس لئے کے حوالے سے شیر سننے اور یہ شیر ایسا ہے جس کو سننے کے بعد آپ لوگ بولے نہ بولے آپ نعرہ لگائیں نہ لگائیں مگر ایک شخص ضرور نعرہ لگے گا وہ کون ہے یہ دیتے ہیں یہ ضرور نعرہ لگائیں کیونکہ شیر بڑے چھن دات کو سنتے ہیں اور شیر کو سمجھ کر ہی نعرہ لگاتے ہیں زمان اللہ جتنے لوگوں کے سمجھ میں آئے گا وہ کچھ کو امید ہے کہ ان کے نعرے کا جواب دیں گے شیر ہی کچھ ایسا ہے جتنے لوگ حضور علیہ حضرت سے محبت کرتے ہیں میرے کہنے پر نہیں حضور علیہ حضرت کی محبت میں جتنی محبت آپ کے دل میں ہے اتنی ہی پرند آواز سے بول دیں یا رسول اللہ کہ عشق نبی میں آئے تو قسمت بدل گئی دنیا کے تخت و تاج کی چہت بدل گئی وہ تو صرف میرے مفت کے آزم کی ذات ہے جب بھی انہوں نے چاہا حکومت بدل گئی ہی 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 سمالنا بے شک نعرے انتقیم نعرے انسانت نعرے گوشلت جسنے گوشل برا مسلک علیہ حضرت مسلک علیہ حضرت فازان سرکار مندی آدم حید نقیب علیہ ساری گرازہ کمال پری نعرے انتقیم مسکول کدھر سے لگی بھئی مسکول لگی بھئی بھئی پورے پورے نعرے لگاؤ پوری پوری پور لگاؤ یہ مسکول مت کرو اگر پیسے نہ ہو تو آپ بتا دیجئے مسکول واپس کر دی جائے مسکول آپ نہ لگائیں پورا پھول لگانے کے لیے ہمیں آرے عمران بھائی ترشیر فرما ہے لیکن آپ لوگ اپنے پھر سے چل کے آئے ہیں بھئی علماء اکرام بہا سے آئے ہیں یہ آپ کو سنانے کے لیے آئے ہیں آپ لوگ اپنے گھر سے کس لیے آئے ہیں صرف صرف سننے کے لیے اور سبحان اللہ بولنے کے لیے تو لہٰذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اپنے کام کو دھیا رکھیں بس بولنے آپ لوگ اپنے کام کو پھول بہت دی جاتے ہو ہی ناظرہ بڑا نواز سے بولیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ شیئر سنیں حضور تاج و شریعہ کے حوالے سے کہ اس زمانے میں میرے اختر کا ہمسر کون ہے جو ان سے ناپے اپنا قد اتنا قدابر کون ہے اس زمانے میں میرے اختر کا ہمسر کون ہے جو ان سے ناپے اپنا قد اتنا قدابر کون ہے جامعہ اظہر کے تم تاریخ پڑھ کر دیکھ لو اظہری لاکوں ہیں لیکن فخر اظہر کون ہے اظہری لاکوں ہیں لیکن فخر اظہر کون ہے اظہری لاکوں ہیں لیکن فخر اظہر کون ہے میں معذرت کے ساتھ اپنے بزرگ بار حضرت مورانا محمد ولی صاحب قبلہ کی بارگاہ معریضہ رکھوں گا کہ تین شیر پڑھنے کے لئے تشریف لائے آئیے جو سرزمینیں ستارگن سے چل کر آئے ہیں آنے والے مہمان کا استقبال حضر مقدم پرزور فضو میں کر لیں محبت سے بول دیں ناری تکبیر اللہ ویکبر ناری رسالت ناری غوثیہ غوثیہ اللہ حضرت جنہ ناری تکبیر اللہ ویکبر دنیا کے حمالوں ذر سے جو مغرور ہو گیا وہ رحمتِ خدا سے بہت دور ہو گیا جس نے بسائی دل میں محبت حسین کی اس کا دل تو پسلے گوہی